جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کفریہ کلمہ کہنا بھی جائز ہے حضرت سمیہ اور حضرت یاسد انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہنے سے انکار کر دیا اور ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے بیٹے کے سامنے بیٹا امار اسے ایک سطور کے ساتھ بادہ ہوا ہے اس کے سامنے ماں کو برہنہ کی اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کہا اس نے بابو جہل نے تنگ آ گیا جب کہا کیسے سپر ہوں جسم کو داگ رہا ہے دو تکریف ہو سکنی دے رہا ہے اچھا ایک دفعہ تم کلمہ کفر کہہ دو تم کہہ دو یہ کہ ہاں تمہارے بوتوں میں بھی کچھ حقیقت نہیں تھے اور ایک چھوٹی سی کوئی مورتی تھی اس کے ہاتھ میں وہ سامنے رکھی حضرت سمیہ نے اس پر تھوک دیا جب تیش چڑھا ہے پردیزہ لے کر ان کی شرمگاہ میں مارا شہید کر دیا حضرت یاسر ان سے بھی یہی کہا ایک دفعہ بھی کہہ دو تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں چھوڑ دوں گا پھر چار سانڈ اوٹ بضبوط لائے گئے چاروں کے ساتھ رسے بندے ہوئے ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندیا دوسرے سے دوسرا بازو باندیا تیسرے سے ایک ٹانگ باندی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندی اور اوٹوں کو دوڑایا تو ان کے جسم کے پرخشیں اڑ گئے لیکن بیٹا جو تھا اب دیکھئے بوڑوں نے برداشت کیا جوان بیٹا اب مار وہ برداشت نہیں کر سکتا اس نے کلمہ کفر کہ کے جان بچالے لیکن پھر اتنا سدمہ ہوا کہ اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک حضور آ کر نہیں کھولیں گے میں اب یہی پر اپنی جان دے دوں گا حضور پر اطلاع ہوئی تشریف لائے کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا جو تمہارے والدین نے کیا وہ تو بہت بلند رتبہ ہے وہ تو بہت دور چلے گئے کامیابی میں تم نے جو کچھ کیا اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں یہ رخصت ہے جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے اور یہ سورہ بقرہ کے دل موجود ہے دل ایمان پر جمع رہے لیکن صرف جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اجازت ہے لیکن یہ کہ اس میں ڈٹر رہنا ایمان جتنا ہوگا جتنا یقین ہوگا کہ اگر صرف مر جائیں گے تو صرف جردت میں جائیں گے پھر خامقہ کاہے کے لئے کلمہ کفر کہہ کے جان بچانے یہاں دنیا میں اور دن رہیں گے تو اور ستائے جائیں گے اور مشکلات آئیں گے اور امتحانات آئیں گے اگر آج یہ بیڑا پار ہو جائے سیدھے جنت میں جائے تو اور کیا چاہیے یہ یقین جتنا ہوگا اتنا ہی صبر جو ہے آپ کا قائم رہے گا استقامت ہوگی لہذا فرمایا پہلی ہدایت اتلو ما وحیہ الیکہ من الکتاب دوسری ہدایت وعقیم السلام دوسری ہدایت